اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ حبیبی محمد وعالی وصحبی اجمائی ایک آڑا چلدت قول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے کیا انسانی رشتے آسمانوں میں تیہ ہوتے ہیں جیسے اکثر سننے میں آتا ہے کہ جوڑے تو اوپر بنتے ہیں یا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہیں دین سنی سنائی باتوں کا نام نہیں ہے دین نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتوں سننے سنانے میں تو کیا کچھ آتا ہے شرعی قائدہ یہ ہے کہ اگر بچی رضا مند نہ ہو تو نکا نہیں ہوتا اور اگر بچہ قبول نہ کرے پھر بھی نکا نہیں ہوتا تو اگر آسمانوں میں تیہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس تقلف کی ضرورت کیا ہے یہ عموماً یہ جملے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو شریعت کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے ہر ناجائز کام کیلئے کہہ دیتے ہیں جی بس مقدر میں یہی تھا یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تقدیر میں لکھا ہوا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم ازل سے مخلوق کو بنانے سے بہت پہلے اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا اور وہ سب کچھ لوگ محفوظ میں لکھ دیا گیا کس کی عمر کتنی ہوگی کس کا رز کتنا ہوگا کس کی عقلی علمی استعداد کتنی ہوگی کد کٹ سارا کچھ رشتہ کہاں ہوگا جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھا گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے مجبور ہو کر کرتے ہیں کرتے ہم اپنے اختیار سے ہیں چونکہ وہ جانتا ہے پہلے کس نے یہی کرنا ہے اس لیے وہ لکھا ہوگا ہے اور حدیث شریف میں ملتے آئے کہ فرشتے دن بھر کا نام آمال لے کر جب جمع کرانے جاتے ہیں وہیں لو محفوظ ایک لو محفوظ ایک تختی نہیں ہے ایک بہت بڑا دفتر سیکریٹریٹ ہے پورے عالم کا تو اندازہ کر لیجے کتنا ہوگا یہاں ہر فرد کی الگ فائل ہے تو وہ جب جہاں جا کر عامال نامہ جمع کر رہتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے تو کہہ دے ستاک اللہ علیہ وسلم اللہ نے ٹھیک ٹھیک لکھا ہے اس نے ایسا ہی کیا لیکن اس لکھے کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر نہیں کرتے کرتے ہم اپنی پسند سے ہمیں نیکی بدی پہ افتیار دے دیا یہ اندازہ ہم بھی لگاتے ہیں ہم بھی کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ قتل کرے گا یہ چوری کرے گا یہ جوہاں کھے دے گا تو اگر ایسا وہ کرتا ہے تو ہمارے کہنے سے نہیں کر رہا ہم نے اس کے افعال اور اس کی سوچ دیکھ کر اندازہ لگایا تھا ہمارے اندازے سے تو وہ مجبور نہیں ہے ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں اللہ کریم نے جو لکھا ہے وہ غلط نہیں ہوتا ویسا ہی ہوتا ہے اس کا علم قطعی یقینی عزلی و عبدی ہے اللہ کا علم حضوری ہے ماضی بھی اس کے سامنے حاضر ہے ماضی مستقبل ہمارے لئے ہیں اس کی بارگاہ میں ہر چیز ہمارے وقت حاضر ہیں تو اگر رشتے آسمانوں پہ تہہ ہو جاتے تو والدین کو فکر کیوں ہوتی بچوں کے رشتوں کی اور بچی سے کیوں پوچھا رشتہ تو آسمانوں پہ تہہ ہے اس سے اجاز لینے کیا ضبورت ہے اور بچے کو قبول کرانے کی کیا ضبورت ہے وہ تو آسمانوں پہ تہہ ہے یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں اور یہ جملے وہ لوگ کہتے ہیں جو الٹے پلٹے کام کرتے ہیں اور پھر گناہ کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے جرم کی ذمہ داری بھی تقدیر کے ذمہ لگا دیتے ہیں قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس لکھا ہوا ایسا ہی تھا چوری کر لیتے ہیں اور بس تقدیر میں یہی تھا تو یہ یہ شروع یہ شادی والا تو عیسائیوں نے شروع کیا تھا اور یہ جملے میں نے پہلی بار انگریزی میں پڑے تھے کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں بٹ سیلیبریٹڈ آن دار کوئی اس طرح کے جملہ تھا تو اسے اب ہمارا جو فیشن زدہ طبق ہے اس نے نکل کیا پہلے پہلے اب یہ چلتے چلتے عام آدمیوں تک بھی آ گیا یہ ٹوٹلی غلط ہے ہم اپنے آمال کے خود ذمہ دار ہیں اللہ کریم نے اکل دیا ہے شعور دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا ہے اللہ کی کتاب موجود ہے حضور کے ارشادات موجود ہیں اور نکاح کا اسلامی مبچہ اے کہ اب اس کے ساتھ ایک اور اضافہ ہو گئے جو زیادہ دیندار ہیں وہ نکاح کے لئے استخارے کرنا شروع کر گئے اور مجھے بھی اکثر کبھی خطا آتا ہے کبھی یہ میل آتی ہے میں نے استخارہ کرایا فلان لڑکی سے شادی کال بھئی تمہارا دل ہے ہو سکتی ہے کرو اچھا ہے یہ برا ہے خود ذمہ دار ہو بھگتو گے استخارہ اس میں کیا کرے گا تو رشتے کے لئے شرح طریقہ یہ ہے کہ بچی ہو یا بچہ ہو سب سے پہلے اس کا دین دیکھنا چاہیے کہ دینی اعتبار سے کیسا ہے پھر اس کی دنیا دیکھنی چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنا گزارہ کرنے کے قابل ہے یا نہیں گھر میں ماحول میں والدین کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے اگر اگر اپنے والدین کا نافرمان ہے تو بیوی کے والدین کی فرماوداری کیا کرے گا اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو بیوی کا بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک کا تو دین دیکھنا چاہیے دنیا بھی دیکھنی چاہیے اگر دونوں باتیں بھلی لگیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ کا ارساس ہے بلکہ اگر اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد بھی اگر نہ نبسکے تو اچھے طریقے سے آسن طریقے سے پہلے تو دونوں گھروں کے بزرگوں کو بیچ میں ڈالا جائے کوئی سمجھوتا ہو جائے تو وصل و خیل صلاح ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے نہ ہو سگے جدا ہی ہونا ہے تو اچھے طریقے سے طلاق دی جائے بیوی کو جو کچھ دے چکے ہو مناسب ہے اس سے واپس نہ لو قد افضا بازو کمار آواز تم کس بات پہ جگڑتے ہو جبکہ اللہ کے نام پر تم دونوں ایک ہو چکے ہو اور ایک دوسرے کے سامنے میں بے پرد ہو چکے ہو تو پھر تمہیں شرع نہیں آتی آپ اس میں لڑتے ہو کہ یہ اگر آسمانوں پہ ہوتے ہیں تو پھر یہ سالہ دینی فلسل بکار ہو گئے تو یہ کئی سنی باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہنے والا کون ہے یہ سننے میں آیا ہے کس سے سنا ہے کوئی اپنی وہ لینے کو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کی میں نے کہا تو دین نام ہے ارشاد آتے نبوی کا دین نام ہے قرآن کا سنت کا سنی سنائی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ انہیں کوئی دینی درجہ دینا چاہیے اور یہ تو عموماً بچیوں کو مطمئن کرنے کے لیے جملے کہتے ہیں جہاں جی آیا ہو اکثر والدین بوجھ اتارتے ہیں کہ جہاں ہو سکے یہ اسے کہیں رخصت کیا جائے پھر اسے تسلیعیں دیتے رہتے ہیں کہ یہ تو آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے کرتوت اپنے ہوتے ہیں یہ ایک عجیب سوال ہے اتمنانِ کلب میں حفظ و رضاق مرہوم نے لکھا ہے اللہ ان پہ ان کی مفرد فرمایا درجات وزند فرمایا عجیب بات ہے بڑی مدت سے یہ چھپری ہے کتاب چھپرا اتمنانِ کلب لیکن میں نے آج تک یہ پڑا نہیں دیکھا نہیں تو انہوں نے حوالہ دیا ہے شاید میں کوشش کروں گا کہ اسے مغا کر دیکھ سکوں کہ فرماتے ہیں قربِ الٰہی کے لیے چار چیزیں مدار کی حیثیت رکھتی ہیں نماز تلاوتِ قرآن ذکرِ اسمِ ذات ذکرِ نفیِ اسبات ہاں پہلی دو باتیں منتحی کے لیے ہیں اور آخری دو مبتدی کے لیے ہیں منتحی اور مبتدی سے کیا مراد ہے وزاد فرما دیجئے بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ سرے سے یہ جملے جو کہے گئے ہیں اگر یہ اتمنانِ قلب کے تابچے میں بھی ہیں تو یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے نماز ہر آقل بالغ مسلمان پر فرضِ این ہے وہ صوفی ہے یا نہیں وہ قربِ الٰہی کا طالب ہے یا نہیں اگر وہ کلمہ گو ہے تو نماز اس پر فرضِ این ہے بلوغت اور عقل کا ہونا شرط ہے پاگل پر کو فرض نہیں ہوتا نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے بالغ ہونے پر فرض ہو جائے گی یہاں یہ ارشادِ نبوی ہے کہ سات آٹھ سال کے عمر سے بچوں کو عادت ڈالو دس گیارہ سال کے ہو جائے تو ان پر تھوڑی سی سختی کرو نماز پڑھیں تاکہ جب بالغ ہوں تو انہیں عادت ہو لیکن جب بالغ ہو جائیں تو پھر کوئی ریایت نہیں ہے پھر فرضِ این ہے خواہ کوئی صوفی ہے یا نہیں کوئی تاجر ہے یا فوجی ہے یا سرکاری ملازم ہے یا کاشتکار ہے جب مسلمان ہے تو جیسے بالغ ہوگا اس پر پانچ نمازیں فرضِ این ہو جائیں گی اس کے بغیر چارہ نہیں تلاوتِ قرآنِ کریم تلاوتِ قرآنِ کریم سنت ہے ضرور کرنی چاہیے روز کرنی چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں جن لوگوں کے پاس بلکل فرصت نہیں ہوتی کم از کم دو آیتیں ہیں سئی لیکن فجر کو اٹھ کر نماز کے بعد قرآن کو کھولیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح ایک آیت پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کیا ارشادِ باری ہے اور میرے لئے اس میں کیا ہے تو جتنی زیادہ کی جائے اچھا ہے صحابہِ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو ایک رکت میں وطر کی ایک رکت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے ایسے بھی تھے جو روزانہ ختم کرتے تھے ایسے بھی تھے جو دو دنوں میں ختم کرتے تھے ہفتے میں ختم کرتے تھے مہینے میں ختم کرتے تھے لیکن نبی کریم سلم نے جس کو پسند فرمایا وہ یہ تھا کہ تین پارے روز پڑھ لیے جائیں عوستن جو حضور کے ارشادات میں سے ملتا ہے یہ ضروری نہیں لیکن آپ نے اس کو پسند فرمایا کسی صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ میں اتنی تلاوت روز کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا تین پارے کافی ہیں یہ مناسب ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے تو تین پارے اگر روز توفیق ملے تلاوت کرنے کی تو دس دنوں میں ختم قرآن ہو جاتا ہے مہینے میں تین ختم نصیب ہو جاتے ہیں تو قرآن کو پڑھنا الگ سے عبادت ہے اور تلاوت قرآن کی کرنا سنت ہے لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سننا فرض ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت سنت ہے اور جب تلاوت کوئی کر رہا ہو اور اس کی آواز سنائی دے رہی ہو تو سننا فرض ہو جاتا ہے دو باتیں فرض ہو جاتی ہیں قرآن کو سنو اور خاموشی سے سنو فستمیو لہو پوری توجہ سے قرآن کو سنو وانس تو اور خاموش رہو اب اس میں زمنی طور پر ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے ہمارے ہاں تو رواج ہے اور شہروں میں بھی شاید ہوگا یہاں تو ہے ساری عمر قرآن کی تلاوت خود نہیں کرتے پڑھا پڑھایا کوئی نہیں ہوتا کسی عید تیوار پر شادی پر کوئی مر گیا اس کے لیے شبینہ کرا دیتے ہیں یہ شبینہ کیا ہے کہ ایک شب میں ختم قرآن کیا جائے دو چار حفظ بلا لیتے ہیں کبھی ایک حفظ بھی شب بھر میں پڑھ لیتا ہے زیادتی یہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوڈ سپیکر لگا کر وہ میلوں تک تلاوت سنائی دے رہی ہے اب جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک ہر مسلمان پر فرض ہو کے کہ وہ خاموش رہے اور تلاوت سنیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری رات کوئی سنتا رہے تو جب سننے والوں کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار جتنی وہ اس کی خلاورز یہ ہوگی اس کا ذمہ دار یہ کرانے والا ہے قرآن شبیلہ شب بھر میں ختم کریں لیکن ایسے سپیکر لگائیں کہ جس گھر میں ہیں تو کمرے میں ہی آواز آئے باہر نہ جائے مسجد میں ہیں تو مسجد کے اندر آواز آئے جسے سننا ہو جتنی دیر اس کے پاس وقت ہو وہاں آ جائے اچھی بات ہے بابوزو بیٹھے کلاوت سنے بابوزو نہ ہو تو کم از کم تحارت تو کر کے آئے اور بیٹھ کر سنے اور جب نہ بیٹھ سکے تو اٹھ کے چلا جائے تو ایک ایسی تکلیف میں لوگوں کو مبتلا کرنا جس پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے یہ شرن جائز نہیں ہے تو ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے نیک آدمی تھے بڑے اچھے حفظ تھے شب بھر میں ختم تو انہیں شبینوں کی بڑی عادت تھی حلوے مانڈے کھاتے تھے اور ایک رات میں ختم سنا کے آ جاتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم نے کئی بار منع فرمائے کہ میں یہ چھوڑ دو اور اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب شبینے کر کے حلوے کھاتے ہو تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اس مصیبت میں مقتلعہ نہ کرو جس پر ان کے لئے عمل کرنا ممکن نہ ہو لیکن اللہ انہیں معاف فرمائے وہ مرتے دم تک باز نہیں ہے یہ جس کا سا پڑ جاتا ہے شعبہ شعبہ بھی ہوتی ہے ایک بندے نے شب بھر میں ختم کر لیا وہ شعبہ شعبہ بھی ہوتی ہے کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں کھانا بھی اچھا مل کیا اچھے کھانے سے کیا ہوگا غلازت بن کر نکل جائے گا اس سے کیا ہوگا جو بھی کھاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ تلاوت قرآن سنت ہے یہ یاد رکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سننہ فرض ہے ذکر اسم ذات یہ تفسیر مذہری میں کہ عزی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس بات کا حکم قرآن دیتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے تو ذکر کا حکم تو متعدد وار آیا ذکر قلبی کا بھی ذکر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ تمام طرح کے اذکار سے ذکر قلبی ستر گناہ افضل ہے ستر سے عربی میں مراد بے این ہی ستر نہیں ہوتا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ اس سے ہزاروں گناہ بہتر ہے عربی مہاورہ ہے وہاں فرما دی جاتا ہے ستر گناہ بہتر ہے ذکر نفی اثبات اچھی بات ہے قلبی طیبہ کا قرآن کرنا اور نفی اثبات میں صرف لا الہ الا اللہ پہلا جد ہوتا ہے لا الہ میں نفی ہے الا اللہ میں اثبات اس کی خصوصیات جو محققین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسے دنیا کی محبت نے دیوانا کر رکھا اسے چاہیے کہ نفی اثبات کی تسبیحات پڑا کرے اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے کوئی مسلسل پڑتا رہے تو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا سے بلکل دل و چار تارک و دنیا ہو جاتا ہے لیکن یہ نفی اثبات سلوک کیلئے ضروری نہیں ہے یہ ذکر لسانی ہے اور ذکر لسانی کیفیات قلبی کا حامل نہیں ہوتا سواب کا حامل اس کا عجر ملے گا سواب ملے گا کیفیات ذکر لسانی سے نہیں آتی اور کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو بالآخر ذکر قلبی پر نہ آتا جن سلاصل میں ذکر نفی اثبات کرایا جاتا ہے وہ بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اتنی بار کوو پھر کوو اللہ 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 پھر کوو اللہ اللہ پھر آواز بند کر لو اور دل میں سانس سے اللہ 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 کہو ہر سانس میں اللہ یعنی وہ بھی ذکر قلبی پر آ جاتے ہیں بالاخر جتنے سلاسل ہیں وہ ذکر لسانی جو کراتے ہیں تو بندے کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کراتے ہیں کہ جب اس کی توجہ بن جائے تو ذکر قلبی کیا جائے یہ نسبت اویسیہ جو ہے اس میں الحمدللہ اتنی قوت ہے کہ یہ ہیلے اوالے نہیں کرتے کہ پہلے وہ ذکر کرو پھر اس طرح کرو پھر اس طرح کرو تو متوجہ ہو جاؤ بلکہ یہ سیدھے قلب پہ چوٹ لگاتے ہیں اور شیخ کی توجہ سے توجہ بن جاتی ہے قلب ذاکر ہو جاتا ہے یہ خصوصیت صرف نسبت اویسیہ میں ہے باقی جتنے سلاسل ہیں الانتبا فی سلاسل اولیاء میں شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کوئی سولہ سلسلوں کا تو ذکر کیا ہے ضروری نہیں کہ سارے وہی ہوں بہت سے سلاسل تصوف ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں یہ چار کا جو ذکر کی جاتے ہیں تو یہ چار سلسلے زیادہ معروف ہو گئے لیکن ان حضرات سے پہلے بھی تھے اور آگے بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ تو صرف نسبت اویسیہ جو ہے یہ سیدھے قلب پہ چوٹ لگاتے ہیں باقی سارے سلاسل کوئی نفی اثبات سے شروع کرتا ہے کوئی اللہ اللہ سے شروع کرتا ہے جہر سے شروع کر کے خفی کی طرف آتے ہیں دو چار سال لگا کر پہلے لطیفے پر قلب پر پہنچتے ہیں تو اس نسبت اویسیہ کے بارے تو کہا گیا کہ اول ماہ آخر ہر منتحی کہ جہاں دوسرے سلاسل انتہا کرتے ہیں ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں اور آخر ماہ جیب تممنہ تہی اور ہماری آخر یہ ہے کہ بندے کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں رہتا اتنا کچھ سے مل جاتا ہے کہ وہ اس کے اندازے سے زیادہ ہوتا ہے اس کی مانگنے کی گنجاش باقی نہیں رہتی آپ کا یہ لکھنا کہ پہلی دو باتیں منتحی کے لئے ہیں گویا نماز اور قرآن منتحی سے مراد ہے جس کے منازل بہت بلند ہو چونکہ ہم عالم عمر تک پہنچ چکا ہو تو یہ نماز اور تلاوت کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم عمر تک پہلے پہنچ جائے پھر نماز تلاوت کرے نماز فرض این ہے ہر آقل بالے اور تلاوت سنت ہے ہر مسلمان کے آخری دو مبتدی کے لئے یعنی ذکر اسم ذات اور نفی اسبات مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ عدلت نے یہ نفی اسبات اور ذکر اسم ذات کا جوڑ کہاں سے لگا لیا تو وہاں وسیل مطالعہ شخص تھے مطالعہ حضرت عفظ صاحب کا بہت وسیع تھا اور حافظہ بھی بہت اچھا تھا تو یہ دوسرے سلاسل کی بات ہے ہمارے سلسلے کی نہیں ہے کہ وہ نفی اسبات سے شروع کر آکے ذکر اسم ذات کی طرف آتے ہیں اس میں مبتدی منتحی کی بات نہیں ہے منتحی کے لئے اور بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں جتنا جتنا کوئی قریب چلا جاتا ہے اتنی اتنی اس پر پابندیاں اور اس کے آداب مختلف ہوتے جاتے ہیں تو یہ تیگ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مبتدی کون ہے منتحی کون ہے سلوک جو ہے یہ ایک بہر نا پیدا کنار ہے اس کی کوئی انتہا نہیں اکثر حضرات نے فرمایا سوفیوں کی کتابوں میں نظر آتا ہے کہ جسے فنا بقا تک جو پہنچ گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے سلوک مکمل کر لیا اے میاں یہ فنا بقا تو ابجد ہے اگر کسی کو فنا بقا واقعی نصیب ہو جائے تو اس نے ابجد پڑھ لی الف بے جیم اس نے پڑھ لی بات تو اس سے آگے شروع ہوگی ابجد تو پہلی کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے تو سلوک کی کوئی انتہا نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ یہاں اللہ کریم یہ بیٹھا ہے اور اب ہم یہاں پہنچ گئے اور سلوک ختم ہو گیا یہ نہیں ہے ایسا کوئی مقام نہیں آتا ہے سلوک و تصوف تو برکاتِ نبوت ہیں خود انبیاء علیہ السلام کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے ترقی درجات کی کہ اب ترقی ختم ہو گی آگے اللہ کریم بیٹھے ہیں اور بندہ وہاں تک پہنچ یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کا ارشادِ عالی موجود ہے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی جندگی میں تو ہر لمحہ ترقی نصیب ہوتی رہی ہے عالمِ فانی میں بھی برزخ میں بھی ہر لمحہ ترقی نصیب ہو رہی ہے اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں نبی کریم صلیب پر فرشتوں کا درود بھیجنا یہی ہے جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلیب پر برکات اور رحمتِ نازل فرما اللہ کریم کا درود بھیجنا ہے کہ عملاً وہ برکات نازل فرماتا ہے وہ کسی سے دعا نہیں کرتا وہ خود نازل فرماتا رہتا ہے تو یہی ایک بات یہ دلیل کافی ہے کہ حضور پر کی ترقی ہمیشہ ہو رہی ہے پھر شریع قائدہ ہے کہ جو کوئی نیکی کی بات بتاتا ہے تو وہ دنیا سے چلا بھی جائے جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جتنا ان سب کا ثواب ہے اتنا ثواب اس ایک بندے کو بھی ملتا ہے تو دنیا میں جہاں تک قیامت تک روز کی بیست سے لے کر قیامت تک جو کوئی اللہ کا نام لیوہ ہوگا وہ حضور کے تفیر تو جتنے حج ہوتے ہیں جتنے عمرے ہوتے ہیں جتنے رمضان گزرتے ہیں جتنے سجدے ہوتے ہیں جتنی زکاة دی جاتی ہے جتنے روزے رکھے جاتے ہیں جتنے نیک عامال کیے جاتے ہیں جتنا عجر ساری مخلوق مومن مخلوق کا ہے اتنا اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے تو لوگ اس بات پہ آ جائیں گے کہ کوئی اللہ کریم سے دعا کرو درخواست کرو حساب ہو تو صحیح انتظار میں مر گئے تو آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے مختلف انبیاء کی ذکر ہے خدمت میں جو آدم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی مجھے سارے اسمائے گرامی صحیح یاد نہیں جو حدیث میں آتے ہیں لیکن متعدد علی مذر رسل جو ہیں ان کی خدمت میں جائیں گے تو وہ معذرت کر لیں گے اور پھر کہیں گے کہ اگر آپ کو درخواستی پیش کرنی ہے تو جو نبی کریم سے محمد الرسول ایک خدمت میں جائیں حضور فرماتے ہیں بالاخر وہ سارے لوگ میری پاس آئیں گے وہ کہیں گے دعا فرمائیے اصحاب کتاب شروع تو ہو چلو جسے جہنم جانا ہے جہنم جائے جنت جانا ہے جہنم جائے اس میدان سے تو اس تکلیف سے تو جان چھوٹے کہ سورہ سوہ نیزے پیار زمین تامے کی طرح تپ رہی ہے اور مدتیں گزر گئیں ہم اس پر کھڑے ترپ رہیں تو حضور فرماتے ہیں میں سر بسجود ہو جاؤں گا اور اس وقت مجھے کوئی خاص کلمات تعلیم فرمائے جائیں گے اللہ کریم کی طرف سے جن کے ساتھ میں دعا کروں گا گویا عرصہ معاشر میں بھی ترقی درجات ہو رہی ہے نیت کلمات کا تعلیم فرمایا جانا سر بسجود ہونا میدانِ حشر میں یہ اور نئے خزانِ علم کے کھلنے یہ بھی تو ترقی ہو رہی ہے اب آگے آگئی بات جنت کی تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہر جنتی کی ہر آن ترقی ہوتی رہے گی نبی کریم نے حدیث شریف میں بہت وضاحتیں فرمائی ہیں سیدنا شاہ صدر قادر گلانی احمد اللہ علیہ نے بہت سے یہاں حدیث یکجا کر دی ہیں ان کے ایک رسالے میں جہنم کے بارے جو ہیں وہ بھی جنت کے بارے ہیں تو عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں کہ ایک ہی پھل ایک جنتی نے توڑا یا اٹھایا اس میں سے ایک لکمہ لیا تو اس کا مزہ بہت ہوگا لیکن جب وہ دوسرا لکمہ اسی سے لے گئے تو اس کا مزہ پہلے سے زیادہ ہوگا یعنی جنت میں ہر آن ہر نعمت میں لطف اور لذتیں بڑھتی جائیں گے اسی طرح سب سے عالی نعمت جنت کی یہ ہے کہ برائے راست ذات باری کا دیدار ہر جنتی کو ہوگا فرماتے ہیں جو بہت نیچے ہیں اسے سال میں ایک بار کسی کو مہینے میں ایک بار کسی کو ہفتے میں ایک بار ہر جمعہ کو کوئی ایسے ہوں گے جنہیں روزانہ ہوگا کوئی ایسے ہوں گے جو حرحان جمال باری سے مستفید ہوتے ہوں گے جو اپنے اپنے مدارج کے مطابق تو گویا جنت عبدالعباد رہے گی تو عبدالعباد ترقی درجات ہوتی رہے گی کوئی منزل ایسی نہیں آئے گی کہ اب یہاں اللہ کریم بیٹھا ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ کریم مقید ہے یا بیٹھے ہیں جس سے آگے آپ جگہ کوئی نہیں تو یہی سلوک بھی ہے سلوک میں انتہا کوئی نہیں الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے اس راہ کو چلتے ہوئے پچاس برس بیٹھ گئے اور ہم نے بھی جسم میں نے بھی جسم جا ہوا تھا فلان 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 مقامات جو ہیں فلان دائرہ جو ہے وہ آخری ہے انتہا ہے اب اس سے آگے بندے کی رسائی نہیں ہے حالانکہ اس کا سوچنا بھی بڑا لمبی بات ہے لیکن عجیب بات ہے جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے جسے ہم زندگی بھر انتہا سمجھتے رہے کہ اللہ تو وہاں نہیں ہے کہ اللہ کا گھر آ گیا اور بات ختم ہوگی یہ بات نہیں ہے لیکن بندے کی پرواز ختم ہو جاتی ہے یہ میں نے سمجھا ہوا تھا لیکن اللہ نے جب وہاں پہنچایا تو پتہ چلا یہاں سے تو ایک نئی ابتدا ہو رہی ہے پتہ چلا کہ ہم تو اب شروع کر رہے ہیں اب یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہاں اس میں انتہا نہیں ہوتی دوسرا کنارہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کس کو اللہ کہاں تک پہنچاتا ہے اسے کتنی استعداد دی ہے کتنی حمد دی ہے کتنا حسلہ دیا ہے کتنی اس کی دستگیری فرماتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا اس میں ترقی قبر میں بھی جاری رہتی ہے اس میں ترقی حمدہ نہشر میں بھی ہوگی اس میں ترقی جنت میں بھی جاری رہی ہے تو یہاں کسی کو منتحی کہنا میری سمجھ میں نہیں یاد یہاں سارے مبتدی ہیں جو پہلی جماعت میں پڑھتے ہیں وہ قائدہ شروع کرتے ہیں تو مبتدی ہے لیکن جو دس جماعتیں پڑھ کے فرسٹیئر میں کالج میں جاتے ہیں وہ وہاں فرسٹیئر میں مبتدی ہیں جو ایم اے کر کے پی ایش ڈی کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں مبتدی ہیں نو بارد ہیں تو ہر منتحی بھی کہیں کہیں مبتدی ہوتا ہے یعنی ایک سلسلہ اگر یا ایک قورس ختم ہوتا ہے تو اگلہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں وہ بھی مبتدی بن جاتے ہیں ہم کیا سمجھیں کون مبتدی ہے کون منتحی ہے تو یہ ایک بہر نا پہدا کنار ہے اس کی کوئی انتہا نہیں یہ غلطی مجھے بھی لگی ہوئی تھی اور میں بھی سمجھتا تھا یہ دائرہ جو ہے سنتے تھے وہ دائرہ اوہ کہاں ہے کیا اس نہیں کیا جا سکتا سالوں برسوں صدیوں ہزاروں سالوں سے وہ فاصلہ نہیں محبا جاسے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے پچاس ہزار سال کا راستہ تیہ کر کے زمین سے اوپر آتے ہیں یہ اوپر سے زمین پر قرآن میں ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا مراقبہ جو مقام اہدیت ہے وہ زمین سے پچاس ہزار سال فرشتوں کی رفتار کا راستہ ہے روح کی رفتار کا راستہ ہے اگر جس طرح ہم چل کر دنیا کا سفر تیہ کرتے ہیں روح اسی طرح چل کر جائے تو اسے پچاس ہزار سال چاہے آپ فرماتے ہیں یہ شیخ کی توجہ ہے کہ جو آنے واحد میں ایک اللہ ہو سے روح کو یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے پچاس ہزار سال کا فاصلہ تیہ ہو جاتا ہے تو جو شخص یہ ایک مراقبہ اہدیت کرا دے اس سے مزید کسی کرامت کی طلب کرنا جہالت ہے اتنی بڑی کرامت ہے یہ کہ پھر اس سے کوئی کرامت طلب کرنا حضرت فرماتے تھے جہالت ہے تو اتنا فاصلہ اگر اہدیت ہے تو آگے اندازہ کرتے جائیں فنا وقع سالک المجدوبی پھر نو عرش ہیں پہلے عرش میں کموں بیز سوہ لاکھ منازل ہیں ایک عرش کے اندر اور پہلی منزل پہ کھڑا ہوکے دیکھا جائے تو اگلی منزل دور جیسے ہلکہ سے ستارہ ٹمٹم آتا ہے اس طرح نظر آتی ہے اور ایک لاکھ پچیس ہزار منازلیں میں نے نہیں گنی حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک ایک منزل گن کے شمار کیا ہے سوہ لاکھ پھر دوسرے اور پہلے عرش کے درمیان جو فاصل ہے وہ اس سے زیادہ ہے دوسرے عرش کی مٹائی اور منازل کی تعداد اس سے زیادہ ہے اس طرح بڑھتے جاتے ہیں نو عرش ہیں آگے عالم عمر شروع ہوتا ہے تو عرشوں کے بارے اور عرشوں کی وسط کے بارے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے سائرہ میں ایک انگوٹھی ایک چھلہ فینک دیا جائے عرشوں کے مقابلے میں نیچے کی ساری کائنات کی حیثیت اتنی ہے پھر آگے عالم عمر کے دوائر شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پہلا دائرہ عرشوں سمیت ساری کائنات کو محیط ہے اور اگر شیخ کامل نہ ہو تو کئی عمریں ایک عمر نہیں کئی عمریں گزر جائیں روح اس کی وسطوں سے آگے نہیں جا سکتی شیخ کامل ہو شیخ کے منازل بلند ہوں وہ اس میں لے جانے کی طاقت ہو تو اس سے بندہ اس دائرے کو تیہ کرتا ہے اور کموں بیش پنج تالیس کے قریب دوائر آتے ہیں جن کی وسطیں پہلے سے زیادہ ہوتی جائیں اور یہ سمجھا تھا کہ یہ جو آخری دائرہ ہے عبدیت کا یہ آخری دائرہ ہے بس یہاں بندے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے آگے وسطیں بے شمار ہیں لیکن روح انسانی نہیں جا سکتی وہاں پتہ چلا کہ جناب یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے آپ کہاں کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہر کوئی مبتدی بھی ہے اور منتحی منتحی کہتے ہیں جو انتہا کو پہن جائے مبتدی کہتے ہیں جو شروع کرنے والا ہوں تو ہم نے تو پچاس برس کے بعد یہ دیکھا ہے کہ ہم اب مبتدی ہیں جس سے ہم انتہا سمجھتے تھے وہاں سے ایک نئے انداز محبت کی ابتدا ہو رہی ہے یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں سکتے تو برداشت بھی نہیں کرتے مذاق اڑاتے ہیں تنز کرتے ہیں جس سے گمراہی میں جا کرتے ہیں اس لیے یہ باتیں نہیں کی جاتے ہیں لیکن رہنمائی کے لیے اشارہوں کے نائوں میں بتا بھی جاتا ہے تو ہم تو روح کوئی حاصل سمجھے تھے روح کوئی انسان سمجھے تھے سارے منازل روح کے لیے ہیں لیکن ایک حد پہ جا کے پتا چلا کہ یہ روح جو ہے یہ بھی تعلیل ہو کر انرجی میں بدل جاتی ہے میز ایک انرجی رہ جاتی ہے روح کا وجود بھی فنا ہو جاتا ہے یہ ختم ہونے والی تو نہیں ہے لیکن جس حال میں ہمیں نظر آتی ہے جس حال میں ہم نے اس کے ساتھ سارے دغائر اور منازل تیہ کیے ایک جگہ پر جا کر اس کا بھی وہ حال نہیں رہتا اس سے آگے ایک انرجی کی شکل میں تو جا سکتی ہے اپنے روحانی وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی ہے تو انتہا کی بات کون کرے کون جانے یہاں ہر کوئی مبتدی ہے جیسے میں نے کہا کہ پریمری سکول میں پہلی میں آنے والا مبتدی ہے اور میڈل میں چھٹی میں جانے والا مبتدی ہے اور کالج میں فسٹیر میں جانے والا مبتدی ہے پی ایج ڈی کے لیے ایم اے کرنے والا مبتدی ہے تو جب اگلی جگہ جاتا ہے تو ہر کوئی مبتدی بن جاتا ہے تو نماز ہر مسلمان کے لیے آقل بالک کے لیے فرض ہے تلاوت ہر مسلمان کے لیے سنت ہے اور تلاوت کی جا رہی ہو تو سننا فرض ہے ذکرِ نفی اثبات ہر مسلمان بالغ مرد عورت کے لئے واجب لکھا ہے قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکرِ نفی اثبات تصویحات ہیں اور علماء صوفیاء علماء ربانیین کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت کو زائل کرنے کے لئے اکثیر ہیں اور اگر پسرت سے پڑھی جائیں تو بندہ تارک کو دنیا یعنی پاگل بھی ہو جاتا ہے تمہارا میں نہیں سمجھتا کہ نقل کرنے والے نے اپنی سمجھ میں جو سمجھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کتاب کو دیکھتے ہیں مسنف کی مراد کچھ اور ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہم اسے نقل کر دیتے ہیں اب میں نے بات کی جتنے بندے سن رہے ہیں ہر ایک کا اپنا فام و ادراک ہے ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق سمجھی اب جو تعویل وہ بیان کرے گا کرے گا تو میرے حوالے سے خواہ اس نے غلط سمجھا تو مبتدی کے لیے جو فرائض ہیں منتحی کے لیے بھی وہی ہیں مبتدی کے لیے جو سنن ہے منتحی کے لیے بھی وہی ہیں دین مبتدی اور منتحی میں فرق نہیں کرتا سب کے لیے ایک ہی دین ہے اور ابتداء انتحا کا فرق صرف کیفیاتِ قلبی اور خلوصِ باطن میں ہوتا ہے بعض وقت علمِ ظاہر میں تو بے عمل لوگ بھی بہت سے ماہر ہوتے ہیں بے اپسی کتابیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں تفسیریں یاد ہوتی ہیں اگر عمر صرف و ناو آتی ہے علمِ کلام آتا ہے عمل نہیں کرتے ایسے بھی ہیں جنہیں ان میں سے کوئی بھی نیات اور بڑا عمل کرتے ہیں جو بھی دیکھتے سنتے ہیں جتنا جانتے ہیں اس پر رادین عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق رنگہ رنگ ہے یہ مدارج مبتدی منتحی کیفیاتِ قلبی اور روحانی منازل کے اعتبار سے ہیں اللہ کریم اس کی صحیح سمجھ بھی دے شعور بھی دے اب یہ نعمت نصیب بھی فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين لوچ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على حبیبه محمد موارس اللہم ربنا لا تقتلنا بغزبك و لا تغلقنا بغزابك و آفوانا قبل ذالک اللہم ربنا لا تصلاة لئینا ملا جرحمنا انت ولینا فی سفرنا و حضرنا فی مالنا و اہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین و الہکنا بالصالحین اللہم ربنا وفقنا لما تحب و تردا وجعل آخرتنا خیر من ادولا اللہم ربنا ارزقنا حبك و حب حبیبك صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا اتوا نبیك صلی اللہ علیہ وسلم اتوا قلف الراشدین المہتجین اللہ مخجنا علیہ التبائم ممتنا علیہ التبائم وخشرنا فی زمرت موردنا علیہ حوزہ کا غیرہ خضائع و لا ندامہ و صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد مالی صلی اللہ علیہ وسلم برحبت ماتکر یاد اللہو 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 اللہ اللہو 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 اللہ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اعتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے